موسیقی 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 صرف پاکستانی حکومت کے خلاف اعتجاج نہیں کر رہے آپ ایف ای ٹی ایف کے خلاف بھی اعتجاج کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پاکستانی حکومت کے خلاف نہیں بلکہ جو سادش کرنے والے ہیں ان کے خلاف اعتجاج کر رہا ہوں اور یہ میرا اعتجاج جاری رہے گا کیوں کہ یہ میرے ملک کا مسئلہ ہے اس ملک کی عوام کا مسئلہ ہے اس ملک کے داجروں کا جسے ریڈ کی اڈی کہتے ہیں اس کا مسئلہ ہے جس ملک کی معیشت بہتر رہی ہوگی اتنی دیر تک بہتر رہی ہو سکتی جب تک تاجروں کو ساتھ ملاکر گاڑی کا پییا نہیں بنائیں گی مجھائی صاحب شناکتی کارٹ سے ملک کی معیشت کا پییا کیسے بیٹھ سکتا ہے جی بالکل بیٹھ سکتا ہے آپ یہ دیکھیں ان کی ناحلی کی تو یہ صورتحال ہے آج یعنی دوہزار بیس میں تاجروں کا آرڈر نکل رہا دوہزار پندرہ گا دوہزار چودہ گا اور وہ ان سے حساب مانگتے ہیں یہ جو حکومت دوہزار بیس میں شناکتی کارٹ جو جاگو ہوگا یہ ہم سے دوہزار پچیز میں اگر مانگیں اگر شناکتی کارٹ دوہنے میں نکل آیا اس کا بھی زمیدہ تاجر ہوگا تو ہم کہاں سے دیں گے ایسی اور ساتھ کم از کم یہ اس چیز کا خیال کریں انڈیا ہمارا کمپیٹیٹر ہے دنیا میں انڈیا میں جو ہے شرط پندرہ ہزار ڈالر ہے پندرہ ہزار ڈالر یعنی جو پاکستانی 27 لاکھ رویہ مانتا ہے تو لہٰذا ہم جو ہے اور انہوں نے پچاس ہزار کی ہے پچاس ہزار پچاس ہزار کا اس غریب جو بیچارہ اپنی بیٹی کے لیے بیٹی کی شادی کرے گا فریج لینے جائے گا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اماؤنٹ زیادہ کر دی جائے بجائیے کہ آپ شناکتی کارٹ کے اوپر جو زد ہے وہ کر کے رکھ رہے ہیں ہم اس قانون کو نہیں مانتے کسی صورت میں نہیں یہ ہماری محشت کو کھا رہا ہے دیمک کی طرح لگ گیا ہے آپ دیکھیں مارکیٹوں میں سناٹے کوئی مارکیٹ ایسی نہیں ہے جہاں کاروبار چل رہا ہو اس وقت پورے پاکستان کی ٹریٹ کا کوئی شخصی ہے نہیں کہہ سکتا کہ میں خوشحال ہوں یہ خوشحالی لانی پڑے گی جو وعدہ کیا ہے قوم کے ساتھ جو لوگوں کے ساتھ ہمیں ساتھ لے کر چلیں ہم خوشحالی بھی لائیں گے پاکستان کا ہر فٹ لائن میں لگ کے ٹیکس ادا کرے گا لیکن اس کا طریقہ گار کو بدلے آپ ہمیں رحم و کرم پر نہ چھوڑے ان کے ہم غلام نہیں ہیں خالی صاحب آپ نگوشیٹ کر لیجے ملک کی خاطر ملک کی اکانومی کی خاطر آپ نے اس ملک کی اکانومی کو آگے لے کر چننا ہے تاکہ آنے والی نسل کو بہتر پاکستان ملے سنہرہ پاکستان ملے 50 قسم کے ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم اس شرط کو کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں اس کے لیے 20 سال لگے گے اس سے پہلے ساری قوم کو تیار کرنا ہوگا ان کو تربیت دینی ہوگی مزاقرات کی ٹیبل پہ جائیں گے اگر حکومت دعوت دیتی ہے تو مزاقرات کوئی بات نہیں ہم نے کب انکار کی ہے ہم تو اپنی پریس کانفرنس سے پہلے بھی گورنر صاحب نے خواہی ظاہر کی ملنے کی خالدر پروی صاحب کو کال کی خود انہوں نے خالدر پروی صاحب کو کہا کہ جناب آپ پائیں میں نے چاہا کہ میں اپنے ساکھیوں کے ساتھ جاؤں لیکن وہ بزد تھے کہ نہیں جی آپ ابھی آ جائیں ہم جو وہاں کے گورنر صاحب ویسے کہتے ہیں تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں وہ اصل میں تو نون لی کے وہ جو پودے ہیں ان کا وہی اسٹرائل شباہ شریف کی طرح شباہ شریف کی طرح اینک لگا کے دھوپ میں بیٹھے تھے اپنی گورنرینی کے مزے لے رہے تھے ان سے کہتے لکھ کے دیں ہم نے کہا جناب ابھی لکھ دیتے ہیں شناکتی کارٹ کی شرد یہ ہمارا مطالبہ ہے میں نے ان سے سوال کیا جناب اب برطانیہ کے نیشنل ہولڈر ہیں ابھی بھی ہیں ان کا بچے وہاں کام کر رہے ہیں ہر ساڑا ان کا سیٹ اپ وہی ہے تو جناب وہاں کیا یہ لاغو ہے انہوں نے کہا نہیں اور یار اس کا کوئی حل نکالو میں کہا حل کچھ نہیں ہے سر یہ ہر تعلیم پہلے ہوئی جی سب گروپ جو ہے میں میری بیجی سے بات چن لیں میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں ان کا کہنا تھا کہ جناب ساڑے گروپ میں کہا ساڑے کی بات نہیں ہے سر ہمارا حق پہ ہونا ضروری ہے کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو ہمیں اس سے فرد نہیں بڑھتا ہمیں یہ یقین ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ان کا کہنا چلیں ٹھیک ہے آپ اپنا شوق پوڑا کرنے احتجاج کر کے آج تو ہم نے شوق پوڑا کر لی ہے اور آج یہاں لہور کی بیشتر مارکیٹوں کے ادھے داران یہاں موجود ہیں اور ہم نے یہ جو اپنی پلاننگ جو کی ہے یہ اسی درہ کی ہے یہ ہم نے ہفتے میں ایک سے دو احتجاج کرنے ہیں پورے لہور میں مختلف مارکیٹوں میں جس طرح گورنمنٹ نے پلاننگ کی اب ہم نے بھی پلاننگ کر لی ہے ایک سوال جو بڑا کڑوا سوال ہے اور تمام تاجروں کے لیے ہے آپ کے اوپر یہ الزام ہے کہ آپ لوگ جو حکومت اپوزیشن کے ساتھ تاون کرنے والے تاجران ہیں جو کہ حکومتی کیمپینز میں اپوزیشن کی کیمپینز ہیں اس میں شرکت کرتے ہیں اور آپ لوگ حکومت گرانے کی سازش میں اس وقت ملوث ہیں میں تھوڑا سا باجہ کروں گا سائٹ کرنے کون دے گا اس کا جواب میں دوں گا یہ پاکستان سارا گواہ ہے آپ کا میڈیا بھی گواہ ہے کہ ہم غیر سیاسی لوگ ہیں ہماری کوئی سیاسی جماعت نہیں ہم نے جتنی پچھلے دس سال ساتھ کا جتنی جنگ لڑی ہم نے شاید حکومت راروں نے اتنی جنگ نہیں لڑی ہم اپنے حق پر تھے ہماری حکومتوں کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں ہے ہم اپنے حقوق کے لیے جو شخص ہے اپنا حقوق نہیں لے سکتا وہ کسی کو حقوق کیا دے گا تو یہ ہم یہ حکومت کو لانے والے یہ سادش کر رہے ہیں حکومت کے خلاف یہ اس ملک کے خلاف سادش ہو رہی ہے کہ اس ملک کا پیہ ایسا جام کر دو کہ دوبارہ چلنے نہ پائے اس لیے میں یہ کہوں گا ہماری کسی سے مخالفت نہیں ہے کوئی آپ کا بھی کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں جناب انجمن تاجہ لہور ہمارے منشور میں ہے کہ انجمن تاجہ لہور ایک غیر سیاسی جماعت ہے تو تب ہم ٹھیک تھے جب پچھلی گورنمنٹ خلاف ویدھ ہولڈنگ ٹیکس کے لیے ہم روڈوں پہ آئے تب ہم لوگ اچھے تھے اور آج انہیں لگتا ہے کہ ہم جو ہے اس گروپ کا حصہ ہے پاکستان کی سب سے بڑی غیر سیاسی جماعت انجمن تاجران پاکستان اسی کی مرضی سے حکومتیں آتی ہیں اور اسی کی مرضی سے حکومتیں جاتی ہیں یہ نہ بھولیں جب میں نے دروازے اور یہ شہریں لاہور بھی ہے اور شہریں لاہور جو کرتا ہے اس کے اوپر جو وفاق ہے وہاں پہ بھی بڑا اثر ہوتا ہے اگر یہاں سے آواز اٹھتی ہے تو گونج وہاں پہ جاتی ہے اپنا تعریف کروائے گا سر اور یہ بھی بتا دے کہ آپ انٹائے پاکستان نہیں ہیں اور یہ پولیسی پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی شناختی کارٹ کی جو شرط ہے وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے کیسے ثابت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عبدالرزاق ببر ہے میں جنرل سیکٹی آل پاکستان انجمن تاجران ہوں گزاری یہ ہے کہ یہ جو شرط ہے یہ آپ نے جیسے فرمایا ہے ف ای ٹی ای ف اے کی ایجاد ہے وہ اس لیے ہے کہ یہاں کا بپار یہاں کا کاروبار یہاں کی انڈرسٹی تباہ ہو جائے آپ ہمیشہ کردے کے نیچے دمیرے مہرے معاشیات یہ کہتے ہیں میری ابھی مہرے معاشیات سے بات ہوئی ہے ایف اے ٹی ایف کی شرائط ان ممالک کے لیے بھی سیم ہی ہے جو کہ آج ترقی یافتہ ممالک کی سپوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور ان ممالک کے لیے بھی یہ ہے جو کہ پاکستان سے نیچے جن کی اکانومی ہے یہ ایک ہی شرط ہے تمام ممالک کے لیے وہ دو سال کی بات تو نہیں ہے آج سے کرتے آج اس کو نظر آیا پہلے یہ سو رہے تھے پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے یہ شناکتی کاٹ کی شرط یا نہیں ہے پاکستان کو سب سے بڑا نقصان بات کرنے سے ہے یہ شناکتی کاٹ کا نام لینے سے اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ ساری مارکتوں میں کاروبار جام ہو گیا اس ملک کی بیمار منشید کا جنازہ آپ خودی تو کہہ رہے ہیں ہم سایا ملک بھارت میں بھی ہے یہ شناکتی کاٹ کی شرط کسی ملک میں نہیں ہے یہ شناکتی کاٹ جو ہے ہماری بجارت کا قاتل ہے یہ ہمیں قتل کرنے کے لیے رقم کا حجم بڑھا سکتے ہیں جی رقم کا حجم بڑھا سکتے ہیں ہمیں شناکتی کاٹ کیسی اس کے بغیر کوئی بات کریں ہم ہر بات مردنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کیسے ترقی کرے گا پھر کیسے ترقی کرے گا ہم بتاتے ہیں اس کی ترقی کرے گا ہماری مجھاورت کے ساتھ سنے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو بھیک بھی مانگنی پڑے گی ورلڈ بینک کی اگر آپ یہی زید رکھیں گے تو ایف ای ٹی ایف کی گریل اس سے پاکستان باہر نہیں آ پائے گا امت ان کو دے دیا سارے اختیارات ان کے پاس ورلڈ بینک کے ساتھ جو بھی کہتا ہے اس سے پوچھے ورلڈ بینک سے پوچھے اس کی مردی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہمیں یہ تو بتایا جائے کہ کس کی اختیارات میں ہے ہم اس سے بات کر رہے ہیں ہم تو بات کر رہے ہیں کے لیے تیار ہیں کیا کہیں گے آپ کا کیا مطالبہ ہے دیکھیں بات سنیں یہ گورنمنٹ جو نا ہم تاجر لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں مگر گورنمنٹ کی اور ایف بی آر کی جو پولیسیز ہیں وہ صحیح نہیں ہیں ہم تو خود چاہتے ہیں کہ ٹیکس دیں مگر یہ جو آئی ڈی کارڈ کی شرط ہے یہ ختم ہونی چاہیے اس سے آپ خود دیکھیں بینکنگ نظام سارا خدا ہو گیا لوگ حراسمنٹ میں ہیں بینک میں ایکاؤنٹ کھلوانے کے لیے تو آپ چلافتی کارٹ ڈیڑیتے ہیں اسی لیے نا وہاں پہ ٹرانیکشن کوئی نہیں کر رہا یہ چیز دیکھیں یہ حراسمنٹ ہے اویرنس کی ضرورت ہے بینک سارے ویران پڑے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت ہر شعبے میں فیل ہو چکی ہے اور ایک وقت تھا کہ جب تاجر گھر کھا آپ میں لگتا کہ انہیں انہی وجہ سے یہ حتجاجوں کی وجہ سے حکومت کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا میری بات سنیں یہ تاجروں کا آپ مزدوروں کو قتلے ہم بند کریں ہر تاجر ڈپریشن کا مریض ہو چکا ہے رات کو نیند نہیں آتی کیا کرے کمپنی سے سٹاک رہیتے ہیں وہ کتے ہیں آئی ڈی کارڈ لائیں کیا کرے کدر چلے جائیں ماشی مائرین یہ کہتے ہیں کہ تاجروں کو کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کریں کڑوا گھونٹنا پلائیں ہمیں زہر پلا دیں ایسے تو نہ کریں پھر کیا کرے ہم جو ہم گھوٹ گھوٹ کے مار رہے ہیں ہم کیسے جیئے ہمارا کوئی حق نہیں ہے اس ملک پہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے ہر بندہ پریشان ہے ڈپریشن کے مریض ہیں بیویاں پریشان ہیں میں کہتا ہوں بچے پریشان ہیں رات کو نیند نہیں آتی صبح چار پانچ بیویاں کیا کہتی ہیں شنافتی کاٹنا دیں بیویاں تو کہتی ہیں کہ لائیں کہاں سے لائیں یہ انہوں نے نظام سارا تباہ کر دیا کاروبار سارے تباہ کر کے رکھ دیا ہمارا قتلی ہمیں کڑوا گھوٹنا پھلائیں ہمیں زیر پھلا دیں پاکستان نے ترقی پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو پھر آپ کو یہ کڑوا گھوٹ جو ہے وہ پینا پڑے گا کیا کہیں آپ دیکھیں ہم چاہتے ہیں پاکستان ہمارا ملک ہے ہم کہتے ہیں یہ ترقی کریں لیکن اتنا ہیوی ڈھوزنا نہ دیں مارکٹوں میں دیکھیں کہ اس شرط کی وجہ سے لوگوں میں اتنا زیادہ خوفہ رہاست پیلتا لوگ خرد و پروخ نہیں کر رہے شالمی مارکٹ جیسی جو ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ یہ کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں اگر وہاں پہ بیرانی چھا سکتی ہے تو پھر حکومت کو ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لاکھ کے نگوشیئیٹ کرنا ہوگا درمیانی راستہ نکالنا ہوگا اس پر ماہرِ معاشیات کا کہتے ہیں یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے لیکن یہاں پر دیگر دو تاجران ہیں وہ کیا کہتے ہیں بریک لیتے ہیں اور پھر ان سے بات کرتے ہیں ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں کریم بلوک کے صدر شالمی کے جنرل سیکچری نائف صدر تمام اہدے دار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شالمی کے ایک کوریڈور میں میں ہوں اور جاننے کی کوشش کروں گے کہ یہاں کے جو عام دکاندار ہیں جو عرصہ دراز سے یہاں پر ہیں ان کو کیا یہ معلوم ہے شناکتی کارٹ کی شرط ہے کیا اور کیا ان کیا کاروبار بھی اس شناکتی کارٹ کی شرط کی وجہ سے دسٹراب ہو رہا ہے متاثر ہو رہا ہے یا نہیں انہی کی زبانی جانیں گے ساملے گم آپ کی شعب کب سے یہاں پر یہ مہم ہماری شاپ 1995 سے یہاں پہ اور تب سے اب تک آپ کے کاروبار میں ڈکلائن آیا ترقی کی کیا سین تھا مہم پہلے تو بہت اچھا جا رہا تھا مگر جب سے یہ خومت آئی ہے پرابلم ہی پرابلم ہے شناکتی کارٹ کی شرط کیا ہے شناکتی کارٹ کی شرط یہ ہے کہ اس میں ہمارے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے پروفٹ نہیں ہے جتہاں وہ کمپنی کی حکومت چاہتی ہے کہ یہ ہمیں دیں یہ ٹیشو پیپر کی ہول سیل دکان ہے اور ٹیشو پیپر جو ہول سیل میں کوئی خریدنے آتا ہے تو کیا وہ شناکتی کارٹ دیتا ہے آپ اس سے مانگتے ہیں میم ہم مانگتے ہیں میں نہیں ملتا ہے شناکتی کارٹ دیتے ہی نہیں ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں جی اس میں کیا ہوتا ہے خریداری رک جاتی ہے بسنس نہیں ہے مارکٹ میں جسے ہم آئیڈی کارٹ مانگیں گے وہ کہتے ہیں جی کیا نام ہے نہیں ہے آپ مال نہ دیں مال نہ دیں چلے ٹھیک ہے یہ ان کا مسئلہ ہے آپ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جی شناکتی کارٹ کا یہ مسئلہ ہے کہ نہ لوگ حساب رکھ سکتے ہیں نہ لوگ شناکتی کارٹ دیتے ہیں لوگ موتریز ہیں اور جب شناکتی کارٹ مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں آپ سے مال ہی نہیں لیتا وہ سمنگلی کا بال مک رہے ہیں ہماری وہ بھی نقصان ہو رہے ہیں یہاں کی انڈسٹر بھی برباد ہو رہی ہے آپ کی آپ کی جو شوپ ہے اس پر کیا چیز نہیں ہے یہ کیچینز ہے اور یہ ہول سیل ہے ناکتی کارٹ کی شرط کیا ہے نہیں ہے بلکل بھی نہیں معلوم آپ تاجران کے ساتھ ہیں اس ہرٹال میں نہیں ٹھیک ہے یہ انہوں نے جس استثناء جو ہے وہ ظاہر کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم مجھے معلوم بھی نہیں ہے کہ شرط کیا ہے اور میں تاجروں کے ساتھ بھی نہیں ساملی کو کیسے ہیں آپ اللہ کا شکریہ ہول سیل کس چیز کی دکان ہے یہ یہ میٹ شہر وغیرہ ہینگر بڑش وغیرہ ناکتی کارٹ کی شرط کیا ہے پوسیبل ہی نہیں ہے ہے کیا یہ جو بھی ہے لیکن ہمیں منظور نہیں ہے آپ کو دیفینیشن بھی نہیں معلوم نہیں دیفینیشن معلوم ہے لیکن ہمیں اس پر نہیں چلتا بتا سکتے ہیں مجھے شرط یہی ہے نا کہ شناسی کار کے ساتھ جو بھی ان کا ہے منظوری وغیرہ وہ دیں لیکن وہ نہیں ہمیں نہیں سمجھاتی کیا مطلب آپ کے پاس کسٹرمر آ رہے ہیں پچاس ہزار کی خریداری کریں پھر آگے کیا آپ کو سمجھا رہی ہے اس چیز کی ہے کیا یہ بلکل آ رہی ہے لیکن وہ نہیں شناسی کار دے گے کوئی ہم سے چیز نہیں ہریدہ ہم پیچھے دے کیسے لیں گے ٹھیک ہے یہ چیز ہے یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے چلیں جی یہ ہیں جو کریم مارکٹ کی جو ہیں وہ صدر ہیں آپ کی مارکٹ کے کیا حال ہیں کاروبار کے ہمارے وہاں بر کریم بلک مارکٹ کریم بلک کی بہت بڑی مارکٹ ہے وہاں بر کپڑوں کا کاروبار بھی ہوتا ہے برینڈ کا بھی کاروبار ہوتا ہے کوئی آم کوئی کسٹرمر وہاں بر کوئی لینے آتا ہے تو وہ اس نے اگر پچاز آرپی کی سیل کرنی ہے ملکیں ہر کوئی غلق سیم لینے کے لیے تو آئی ڈی کارڈ تمام جگہ ہم دے دیتے ہیں لیکن کاروبار کرنے کے لیے اچھنافتی کارڈ نہیں دیا جا سکتا کسی کو بھی کوئی چیسے مانگتے ہیں وہ کہتا ہے ہم خریداری نہیں کر سکتے ہیں نام شان کی کافی دے سکتے ہیں تو وہ اس لیے وہ واپر چلے جاتا ہے خریداری نہیں کرتا کہتا ہم لینے آتا ہے خریداری ہم نے ایک پرچیز کے لیے بیتے کمپڑی کا آدمی کون سی دکان ہے کس چیز کی میرپاد کی گارمنٹ سیسری ہے مارے باس یہ ایکسیسری ہے بائرز ہے یہ نہیں نہیں یہ لوکل بھی ہے زیپور بکرم یہ ہول سیل ہے زیپور بکرم اگر میکس میکسیم پچاس ہزار کی کسی نے خریداری کرنی ہے تو شناکتی کارڈ لیتے ہیں اس سے مانگتے ہیں وہ دیتے نہیں یہ مسئلے ہیں آپ بھی کچھ کہہ رہے تھے جی السلام علیکم میں آپ کو بتاہ رہا ہوں میں بھی شالبی میں ٹریڈر کا کام کر رہا ہوں بزنس کر رہا ہوں اور آپ نے شالبی میں دیکھا ہے آپ شناکتی کارڈ کی بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈیفینیشن بتایا ہے ڈیفینیشن شناکتی کارڈ کی یہ ہے کہ ہم جب امپورٹ کرتے ہیں امپورٹ کر کے ہم ٹیکس نیٹ میں ٹیکس دے کر ہم امپورٹ اپنی گودام میں لے آتے ہیں اس کے بعد ہم ستارہ پرسنٹ ٹیکس ایکسٹرہ دیتے ہیں سیلز پر سیلز کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ایک چھوٹا تاجر جو ہم اس کا ایکسٹرہ 3 پرسنٹ ہم اس کو بھی دے رہے ہیں گورنمنٹ کو اس کے باوجود وہ کہہ رہی ہے دکان داروں سے ٹیکس لیا جائے دکان دار ایک چھوٹا ٹریڈر ہے جو ایک روپے کی چیز لے اتنی بڑی شالمی ہے یہ چھوٹا ٹریڈر تو نہیں ہے ساملے کم سر شناکتی کارٹ کی شرط کیا ہے اور کیا آپ کو وہ منظور ہے یا نہیں ہونا تو نہیں چاہیے لیکن اگر گورنمنٹ نے لگائی ہوئے تو کوئی مشکل نہیں ہمارے لئے یہ دیکھیں پاکستان کو درقی کی راہ پر گامزنٹ کرنا ہے گریل اس سے باہر نکالنا ہے آپ کا تابون جو ہے وہ ترکار ہوگا کہ نہیں بلکل ہوگا مسئلہ نہیں ہے اگر پچاس ہزار کی کوئی خریداری کرتا ہے آپ اس سے شناکتی کارٹ مانگتے ہیں وہ دیتا ہے آپ دیتا ہے ہمیں دیتا ہے اس لوگ تابون کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک اور یہ شاپ ہے ان سے بھی جانتے ہیں سلام لیکم شناکتی کارٹ کی شرط کیا ہے سر امپورٹی ڈیٹر میں یہاں پہ کسٹمر آئی ڈی کارٹ دیتا ہی نہیں ہے بیٹھے ہوئے ہیں فارق بیٹھے ہوئے ہیں کام ہی نہیں ہے تو یہ ہے کہ تسٹمر اگر دے تو ہم پرچیز کریں مال بھی نہیں مل رہے نہ مال آ رہے ہیں امپورٹ بھی بند ہے یہ خریدار ہیں آپ کے اچھا یہ دیں گے اگر انہوں نے مال لے میں نے انہوں نے کہا شناکتی کارٹ دیں گے وہ کہتے ہیں میرے پاس شناکتی کارٹ ہی نہیں ہے شناکتی کارٹ نہیں دے رہے کتنے کی خریداری کریں میرا خیال سے وہ بات کرنے کو تیار نہیں ابھی یہ چیزیں پوچھ رہے ہیں ہماری کام سیم لینے کے لیے شناکتی کارٹ دکھا سکتی ہے ہے شناکتی کارٹ کی cog swings بھی دے سکتی لیکن کاروبار کرنے کے لیے ایک concise آپ کو میڈم بتانا چاہ رہا ہوں کسٹمر دے گا تو ہم آگے کسی کو پروائیڈ کریں گا ہم لوگ اتنے پڑے لکھیں ہیں کہ ہم جناب اس کے لیے کوئی اکاؤنٹ رکھیں اتنے ہمارے نا کاروبار ہیں نا اتنے مارجن ہیں نا حکومت کی یہ تو حکومت کی سوچ ہے انہوں نے کہاں سے ڈیویلپ کرنا ہے اب اور ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ دنیا کے کس ملک میں اس قسم کے قانون رائے جائے ایک اور تاجر ہمارے ساتھ ہیں اور تارک بھی کروائیے مسئلہ بھی بیان کریے بسم اللہ الرحمن 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 میرا نام سہید موگل ہے تو یہ شانہتی کاری شرد ہمیں بلکل مظور نہیں اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کمپنی والے مانگتے ہیں شانہتی کاری کا نمبر یہ ہم خود ہی کر لیں گے یہ فارمیلٹی ہے تو کل کو پھر ہمیں نوٹس آجائے ہمیں اس لیے بھی دیتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ بھئی نوٹس آجائے اس بات سے تو نہیں گھبراتے کہ آپ کی جو جمع شدہ رکم ہے وہ ظاہر ہو جائے جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے اس بات سے تو نہیں گھبرا رہے سب ظاہر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ صرف یہ ہی ہے کہ وہ غلط یوز نہ ہو اگر غلط یوز ہو گیا غلط کیسے یوز ہو سکتا ہے کھاں گھاں گھاں غلط استعمال ہو سکتا ہے کیا خدشات ہیں آپ کے کئی جگہ پر ہو سکتا ہے وہ جب میں میں نے میں نے پنچازہ روپے کا مال لیا وہ پانچ لاکھر ڈال دیں تو ہمیں تو بات یہ آپ کا خدشہ ہے آپ کا خدشہ کیا ہے دیکھیں ایک لیڈی والا نا جو ماں چیس دو روپے کی خریدتا ہے وہ بھی ٹیکس آدھا کرتا ہے کیونکہ کوئی بھی دکاندار پانی کی بوتل لیتا ہے وہ بھی ٹیکس آدھا ٹیکس ہم نہیں ڈرتے ہم کہتے ہیں جو لیکن there is a difference between general sales tax اور income tax جو آپ بات کریں وہ general sales tax ہے لیکن جو آپ سے لیا جا رہا ہے وہ income tax ہے کیا خدشات ہیں شنافتی کارڈ کے لیے اس میں محترمہ یہ ہے کہ لوگ یہ ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے government ریپ بی آر کی طرف سے کہ شاید ہم ٹیکس نہیں دینا چاہتے یا اگر آپ کو پیتیس ہزار دکان ہے نا تو ان میں سے شاید سو یا دو سو جو نئے آئے ہوں وہ نہ ٹیکس دے رہے ہوں باقی سب ٹیکس دیتے ہیں شنافتی کارڈ میس یوز کیسے ہو سکتا ہے آپ کا خدشہ کیا ہے دارے سن لیں شنافتی کارڈ کی وجہ سے لوگ مال نہیں خریدتے سمنگلن کا مال بکتا ہے جو ہمارا مال ہے وہ رک جاتا ہے پہلے سمنگلن تو بند کروائیں یہاں رات کو آپ یارہ بجے بارہ بجے آئیں یہاں آگے ایک ویڈیو بنائیں کتنے کنٹینر اتر دیا اور کس کے اتر دیا اور سارے فانیوں کو اتر دیا اور سارا سمنگلن کا مال ہے اسی لیے تو جن کے پاس شنافتی کارڈ نہیں ہوگا یہ سمنگلن نہیں کر سکیں گے بی بی یہ سمنگلن تو بارٹر پہ روکے پورٹ پہ روکے تو بہت اچھی بات نہیں ہے کہ ان کا شنافتی کارڈ جمع ہو جائے گا تو پتہ چل جائے گا کتنا سمنگلن کہاں سے آ رہی ہے جارت کیا ہو رہی ہے گورنمنٹ کو پیسے ملیں گے انکر ٹیکس ملے گا مل ترقی کرے گا ابھی کیا مل رہا ہے ابھی کل آج کی خبر ہے آج کی حوار اٹھالے اس میں خبر ہے کہ ایک شادی گارے کراچی کا اس نے ایک کرو روپیہ سیل ٹیکس جمع نہیں کروایا ایپی آر کے پاس تو اتنے سورس ہی نہیں ہے ان کو بتا ابھی سارے شادی آلوں کا آٹڈٹ کروائیں تو خرب اور روپیہ نکلائے گا شادی ہال والا کون ہے تاجر ہے وہ تاجر نہیں سب تاجر ہیں یہ ریڈی والا بھی تاجر ہے یہ ایک عجیب بات ہے یہاں جو آرپتی ہے وہ بھی تاجر کلواتا ہے ایک دیکھیں وہ بھی تاجر کلواتا ہے بات یہ ہے کہ تاجر ہونا کو جنم نہیں ہے لیکن جب تک تاجر ہونا جرم نہیں ہے لیکن انکم ٹیکس نہ دینا جرم ہے میں آپ کا ایڈی کار لے کے نا رزاک پاپر سب کا ایڈی لے کے میں یہ جمع کروانے تھا ان سے میں مال اٹھا لاتا ہوں ان کو کیا پتا یہ ایڈی کار کس کا ہے کتنا غلط استعمال ہو سکتا ہے آپ دیکھیں ایک غریب باپ کسی بچی کا جیز کا سامان لیتے ہیں کیا وہ بھی جمع کروانے کے ایک فریج ہوتی ہے اٹھارے کی فیڈ کی ساٹھ سار کی ہے اس کو کیا پتے بندے نے پیسے کہاں سے کٹے گئی ہیں اس کو بھی آزاروں کی ٹیکس آئیں گے یہ غلط ہے یہ بند ہونے چاہیے ان کو پتے نہیں ہے ٹیکس کیسے لگانا ہے تاجروں کو کس طرح چلانا ہے ان کو کچھ نہیں پتا آگے بھی چلتے ہیں ہم مزید بھی دکانداروں سے بات کرتے ہیں اور اسی طرح سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا عام دکاندار کو پتہ ہے کہ شناختی کار کی شرط کیا ہے ناظرین تاجریف برادری کہتی ہے کہ جب سے حکومت نے شناختی کار کی شرط رکھی ہے شالمی مارکیٹ میں سناٹا پھر گیا ہے ویران ہو گیا ہے شالمی مارکیٹ اب ذرا کیمرے کی آنکھ سے دیکھ لیچے کہ شناختی کار کی شرط کے بعد کیا واقعی شالمی مارکیٹ میں سناٹا پھیل گیا ہے یا سناٹا جو ہے وہ چھا گیا ہے یہاں پر خریداری کرنے والوں کا بہت زیادہ رشہ ہے کیامرہ منس سے گزارش کروں گی دکھائیں کہ کیا واقعی میں یہاں پر سناٹا جو ہے وہ چھا گیا ہے یا پھر لوگ ابھی بھی جوش و خروش کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں اور خریداری کرتے ہیں ناظرین اشارلوی مارکٹ کے دکانداروں کو موقف آپ نے سنا ہے ملہ جلال رجان سامنے آیا ہے کچھ شنافتی کارٹ کی شرط کے حق میں ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اس کو بالکل ہی ناپسند کر رہے ہیں اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاہور چیمبر اوف کومرس اینڈسٹریز کیا حکومت کا ساتھ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم نے لاہور چیمبر اوف کومرس اینڈسٹریز کے ایگزیکٹیو میمبر سے رابطہ کیا ہے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اب یہ خالی صاحب حکومت جو ہے وہ اب پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کافی کوششیں کر رہی ہے گریر لسٹ سے پاکستان کا نام نکالنے کے لیے کافی تگو دو کی جا رہی ہے اور یہ شرط کے شناکتی کارڈ دکھایا جائے گا اور پچاس ہزار کی خلیداری پر دکھایا جائے گا اس پر لاہور چیمبر اوف کومرس اینڈسٹریز کہاں سٹینڈ کرتی ہے جی تینکیو ویری مجھ جی آج آپ لوگ ہمارے پاس یہاں پہ آئے بہت بہت شکریہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں ہمیں یہ دکھا دیجئے کہ جو ان کی اورگنائز ایکانومی ہیں اس کے اندر کہیں بھی اس کی شرط موجود ہے ہمیں پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتے سیکنڈ بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ترقی کی طرف جا رہا ہے تو سچویکشن یہ ہے کہ کاروبار کو آپ نے بالکل روک دیا ہے خان صاحب کا ایک جو سوفٹ ایمیجز کے اندر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جی امپورٹ کو بالکل ختم کر دینا ہے اور ایک سپورٹ کی طرف جانا ہے اور اپنی جو انڈسٹری ہے اس کو اوپر لے کر آنا ہے ہم نے لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم سے بہت ساری سفارشات ان کو بھیجی ہیں ہم اپنے تاجروں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم نے یہ بات ان کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ خدارہ ایسے نہ کریں کہیں بھی جب کام کرنا ہوتا ہے تو شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں آپ نے اپنی لانگ ٹرم پالیسیز کو شورٹ ٹرم میں ہمارے بلکل ہم تاجروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم بار بار ایک بات اپنے سٹیک ہولڈرز کیونکہ دیکھیں ہم تاجروں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہم ان کے نمائندے ہیں اور ہمارا موقف ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی رہا ہے کہ آپ ایسا لائزون قائم کریں جس میں سٹیک ہولڈر آپ کے ساتھ بیٹھیں ان کے معاملات کو سنیں جو ان کی باتیں ماننے والی ہیں خدارہ ان کو مانے صرف اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے اس بات کو بد کر دیں کہ ہم نے لکھ دیا یہ کام ہو لائے عمل کیا ہوگا لائے عمل دیکھیں اس وقت جہاں تک لاہور چیمبر آف کامرس کی بات ہے ہم ہر پلیٹ فارم کے اوپر اس بات کو اٹھا رہے ہیں آج ہمارے دوستوں نے ہمارے تاجروں نے مارکٹ میں یہ آواز اٹھائی ہے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر گورنمنٹ اس بات کو نہیں مانے گی تو یہ سچویٹ یہ دیکھیں اگلے لائے عمل میں سب تاجر ازراتی کٹھے بیٹھیں اس میں نقصان آپ کا ہے دیکھیں ابھی تو ہم نقصان میں جاہی رہے ہیں ابھی جو حالات ہیں میرا خیال ہے ہر بندہ اپنا کیپٹل خود سے کھا رہے ہیں انویسٹمنٹ ہمارے پاس رہی نہیں کہ ہم لوگ کام کریں تو اس میں میرا نہیں خیال کہ ہم نے تو یہاں تک کہہ دیئے کہ ہم دکانوں کو تالے لگا کے چابیاں آپ کو دے دیتے ہیں اگر کاروبار کرنا ہے تو آپ لوگ خود کر لیجئے پھر یہ ہی ہو سکتا ہے اور یہ میرا موقف نہیں ہے فیصلہ باد میں بھی آپ دیکھیں وہاں پر بھی انڈسٹری والوں نے خود سے یہ بات کری ہے انیشیٹیو لاہور شہر نے لیا ہے اور اب اس کا دائرہ اتار ملک بھر میں پھیل جائے گا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں تاجر بیٹھا ہے وہ سب اس بات سے ڈسٹرب ہیں ہمارے یہاں پر لوگوں نے انیشیٹیو لیا ہے کسی ایک نے تو بولنا ہے نا ہمارے تاجر اس بات کو بول رہے ہیں اور ہم ابھی بھی لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم سے یہ ضرور گزارش کریں گے کہ آپ تاجروں کے ساتھ اکسان کا نقصان چاہتے ہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں تاجر ہمیشہ ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اس نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے کوئی بھی کام ہو تو یہ تو ہم نہیں چاہتے ہیں انکم ٹیکس گوشوارے آپ پبلک کر سکتے ہیں آپ نے سال بھر میں کتنا ٹیکس دیا سب کچھ گورنمنٹ کے پاس ہے وہ اس کو پبلک کریں ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے ہم نے کبھی یہ منہ نہیں کیا کہ ہم نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ اورگنائز سیکٹر میں آئیں ہم نے کبھی اس بات کے خلاف نہیں یہ کہ نہیں آنا ہم نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اورگنائز میں ہے اپنا سارا کام کریں دیکھیں لاہور چیمبر کا جو کام ہے ایک پل کا کردار ہے انہوں نے اپنا کام کرنا ہے تاجروں کو اور گورنمنٹ کچھ جگہ پر گورنمنٹ سخت ہو جاتی ہے ہم گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں ان کے اندر فلیکسیبیلٹی لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے تاجروں کے مسئلے حل دیگر تاجروں سے پوچھتے ہیں کہ آکر شناکتی کارٹ کی شرط کیا ہے بتا سکتے ہیں شناکتی کارٹ کی شرط ہے بات یہ ہے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شناکتی کارٹ والی جو شرط رکھ رہے ہیں یہ تو ایسا ہے جیسے تاجر برادی کو زیبا کرنے کے بارکر ہے کیا یہ کیا ہے شناکتی کارٹ کی شرط کیا ہے شناکتی کارٹ کی شرط یہ ہے پچاس ہزار روپے کا آپ بتا رہے ہیں جو سیل خریدداری کرے گا اس کو شناکتی کارٹ دینا پڑے گا بات یہ ہے کہ شناکتی کارٹ ایسا ہے کہ پوری دنیا پہ کئی بھی نہیں ہے اور ہم لوگ ٹیکس پہلی پہ کر رہے ہیں جب ایمپورٹ کر رہے ہیں تو ٹیکس وہاں پیٹ کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اتنے سارے جو ٹیکس لگائے ہیں اس کو ایک محمد کیوں نہیں کرتے یہ لوگ سے ٹیکس اور بہت سارے ٹیکس لگائے ہوئے تو شناکتی کارٹ یہ پاکستان میں یہ جو قرون نافذ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ظاہرین بلکل معاشر قاتل ہے یہ اور دوسری بات یہ ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو ٹیکس تاجر برادری دے رہی ہے وہ ہے کہاں پر وہ جا کہاں رہا ہے وہ جا کہاں رہا ہے شناکتی کارٹ کی شہرٹ کیا ہے بتا سکتے ہیں بیان کر سکتے ہیں شناکتی کارٹ کے جو لوگ بلکل نہیں جانتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہئے آپ جانتے ہیں کیا ہے یہ کسی جگہ پہ 환ories کارٹ کا آج تک ذکر نہیں ہے اب چاریس سال کے بعد ہمیں شناکتی کارٹ کی کون دیتا ہے آپ میرے پاس پرچیزنگ کرنے آتی ہیں شناکتی کار کی کاپی مہم ادمی دنگی کی مجھے جگڑا شروع ہو جائے گا نہیں بات شروع ہو جائے گی آپ نے ہمارے گھر کا ڈریس دیکھنے ہمارے گر کا یہ چیز نیا یہ باتیں ہوگی اگر ان verschمانیہی بھی اگر اورگنائز چیزیں ہیں جیسے کہ ویزا لگوانا شناکتی کار ڈا ہمیں دینا پڑتا ہے بنک کا آکاؤنٹ کھلوانا شناکتی کارت ہمیں دینا پڑتا ہے سیم پر شیز کرنا شناختی کارڈ ہمیں دینا پڑتا ہے تو یہ چیز بھی اگر ارگنائز ہو جائے گی تو فائدہ ملک کا ہے دہیں ارگنائز سیکٹر کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ریجسٹرڈ ہیں ان کی تمام سیلز گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں اس کے بعد دیکھیں اگلا سٹیپ جو انہوں نے لگایا ہے کہ آپ لوگ جن کو مال بیچ رہے ہیں اس پہ بھی ہم نے لاہور چیمبر سے اپنی سفارشات بھیجی ہیں ان کے پاس کہ اس لیول پہ ہمارے جو دوست ہیں وہ انٹین بھی دے رہے ہیں اور اس کے بعد جب آپ ان سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ اپنا شناختی کارڈ بھی دے کر آتے ہیں اب یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے آپ میری دکان پر آ جائیں وہاں پر بیٹھیں ایک گھنٹے کے اندر آپ کے پاس پندرہ لوگ آ رہے ہیں پندرہ میں سے کتنے لوگ راضی ہو رہے ہیں شناختی کارڈ دینے پر ایک ہزار روپے کی چیز خریدی کسی نے پانچ سو روپے کی میں کتنوں سے شناختی کارڈ مانگوں گا یہ تو شرط پچاس ہزار کی خریداری کے اوپر ہے پھر پریکٹیکل نہیں ہے یہاں پہ پرچیزر مال خریدنے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ مخلف کمپنیوں سے مال خریدنے کے لیے آ رہے ہیں وہ کیا کریں وہ ان کی چیزیں لے کر آئیں دیکھیں ہم لوگ جب مال خرید رہے ہوتے ہیں ہماری ہماری ریکارڈڈ ٹرانزیکشن ان کے پاس موجود ہوتی ہے خدارہ ایسا کام نہ کریں جس کی پریکٹیکل ایگزیمپل آپ کو پوری دنیا میں کیونکہ چیمبر کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں یہ میں جاننا چاہتی ہوں کیونکہ چیمبر نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم حکومت کا ساتھ دیں گے ہم ہر خوشگوار موسم میں یا پھر ہر کڑکتی دھوپ میں ہم دیں گے ساتھ حکومت کا لیکن آپ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں جب آپ کے اوپر پڑی ہے تو آپ حکومت کا ساتھ نہیں دے رہے آپ جب یہ بات کرتی ہیں کہ ہم حکومت کا ساتھ دیں گے تو ہم تو آل لیڈی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں ٹیکسس کی شکل میں ریزن یہ ہے ہم ساتھ دے رہے ہیں ملکہ ہم ساتھ دے رہے ہیں گورنمنٹ کا جس وقت ہم لوگ دیکھیں اتنے مشکل حالات میں بھی ہم لوگ اگر کاروبار کر رہے ہیں تو کیا ریو ریوینیو نہیں جا رہا گورنمنٹ یہ تمام تر باتیں ٹیکنیکل ہیں آپ نے کہا کہ دنیا کے کوئی بھی ممالک جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ شنافتی کارٹ کی اس طرح کی شرط نہیں ہے یہاں پہ ہم آپ سے اجادت چاہیں گے ناظرین آگے بڑھیں گے ہم ماہرے معاشیات کا رکھ کرتے ہیں بہترین ماہرے معاشیات وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں دنیا کے کتنے ممالک ہیں جن کے اوپر یہ شنافتی کارٹ کی شرط ہے کتنے ترقی آفتہ ممالک جو ہیں وہ ارگنائز طریقے سے کاروبار کر رہے ہیں اور وہ کون سے ممالک ہیں جو کہ ارگنائز نہیں ہو پا رہے ہیں پاکستان سمیں جہاں پر تاجیر برادری حکومت کا اس طریقے سے اور اس معاملے میں ساتھ نہیں دے رہی ہے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سوک شامدید کہتے ہیں ہم نے اب جو شہر لاہور میں ہرطال کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے اس سے ملک کو لاہور شہر کو بڑے شہروں کو نقصان کیا پہنچے گا پاکستان کو نقصان کیا پہنچے گا اور وہ ملک جو کہ ستر سال پرانا ہو چکا ہے اس کی معاشیات کو ہم نے کیسے بہتر بنانا ہے اس کے اوپر سوالات کرنے ہیں ڈاکٹر کیس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم دونوں نے جوگرز پہن لیے ہم واک کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ معاشیات کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے تو یہ بڑی ایک کرییچیف سی اور ایک ہیلڈی واک ہوگی ڈاکٹر کیس کے ساتھ آپ کا پروگرام میں مکشام دید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ ہرطال کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے فروری یکم فروری جو تھی وہ حکومت کی جانب سے ڈیڈ لائن تھی اور تاجر کہتے ہیں میں نہ مانوں اب کیا ہوگا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جو پریشرز ہیں وہ ایف ایف ٹی کے ہیں اور اب تو انہوں نے اور پریشر بھی ڈال دیئے کہ ڈاکٹرز بھی انکم ٹیکس لوئرز بھی جیولرز بھی اور یہ جو ہیں پراپرٹی ڈیلرز انکو بھی ٹیکس نیٹ میں لانا ہے تو تاجرز اپنے پرانے اس پہ ہیں کہ شاید گورنمنٹ پہ وہ پہلے پریشرز ڈال چکے تھے اب بھی ڈال دیں مگر اب جو پریشرز انٹرنیشنل ہماری گورنمنٹ پہ ہیں اس پہ اب یہ شرطیں ماننی پڑیں گی اور کیوں نہ مانیں کیونکہ ٹیکس دینا سب کا فرض ہے اور ڈاکومنٹیشن کرنے سے یہ ایکانومی جو ہے اس کی وائٹنس نظر آتی ہے اس کا انٹرنیشنل کریڈبلیٹی نظر آتی ہے اور پھر یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ریوینیو کہاں سے جنریٹ ہوا اور کدھر گیا دوسری بات یہ ہے جی کہ اب ٹریڈرز کے پاس وہ پاورز اس لیے نہیں ہیں کہ اب تین اور قسم کی ٹریڈ بھی ہمارے شہر میں آگئی ہے ایک ہے سپر سٹورز جو ہرتال پہ نہیں ہیں وہ ٹیکس پیئرز بھی ہیں اور ایک جو ہیں وہ یہ جو مختلف انٹرنیشنل برینڈز کے آوٹلٹس ہیں وہ بھی ہرتال پہ نہیں ہیں اور تیسری جوٹیلیٹی سٹورز تو عام آدمی کو دو چیزیں مل جائیں گی تو انوے ہرتال کی وجہ سے اب شاید نقصان ٹریڈرز کا اپنا ہوگا جب ہم دیکھتے ہیں اگر کسی غیر ملک بیرون ملک کا ہم دورہ کر لیتے ہیں تو وہاں پر ہمارا سامنا بنگلہ دیشیوں سے بھی ہوتا ہے سری لنگان سے بھی ہوتا ہے بھارتیوں سے بھی ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن اپنے پیسوں کے عوض ہم ڈالرز لے کر جاتے ہیں ہمیں بہت کم تعداد میں وہ ڈالرز ملتے ہیں اس کمپیر ٹو بنگلہ دیش کے لوگ سری لنگا کے لوگ ان کا وہ بہت زیادہ اپنے کرنسی کے عوض ڈالر ملتے ہیں تو نقصان ہمارا ہے ہماری ایکانومی جو ہے وہ بہت ابھی کمزور ہے کیا آپ کو لگتا ہے شناکتی کارٹ کی اس شرط کی وجہ سے جو یہ شناکتی کارٹ کی شرط لکھی گئی ہے اور آپ نے FATF کی بات کی ہے کیا FATF نے پاکستان کے اوپر یہ شرط آئیت کر کے یا اس کے اوپر سختی کر کے پاکستان کا نقصان کیا ہے یا پھر مستقبل قریب میں یہ پاکستان کو فائدہ دے سکتا ہے یہ صرف پاکستان پہ شرط نہیں ہے یہ وہ ایک سو نو ملکوں کے اوپر ہے جو ابھی گری لسٹ پہ ہیں اور یہ ان سارے ملکوں پہ ہے جو وائٹ لسٹ میں اور نقصان تو اس وقت ہو جائے گا لیکن کہ ترقی آفتہ ترقی پذیر سوارے ممالک کے اوپر یہ شرط ہے اس قسم کی شرطیں ہیں کہ آپ ڈاکومنٹیشن کریں اور آپ جو ہے اب اصل ایشو تو ٹیرر فینینسنگ اور منی لانڈرنگ کا ہے اگر یہ وہ صاف ہو جان تو پھر یہ ایشوز نہیں رہتے بڑا سیم ٹائم ہمارا بیسک ڈاکومنٹ ہے شناکتی کارڈ ہر ایک پاکستانی کے پاس ہونا چاہیے اڈلٹ پاکستانی کے پاس اور ہر کاروبار میں اس کا نمبر جو اب آپ دیکھیں نا کہ جب بینکنگ میں جاتے ہیں تو وہ مانگتے ہیں شناکتی کارڈ وہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ میں نہیں دوں گا تو اگر ایک پچاس ہزار تاجر در کیوں رہے ہیں تاجر جی ان کے پاس دو ٹیکسز تھے جو وہ نہیں دے رہے تھے ایک سیلز ٹیکس اور ایک انکم ٹیکس تو اب ان کو پتا ہے کہ سیلز ٹیکس تو پھر بھی کلکولیٹ ہو جاتا ہے ان کا انکم ٹیکس بھی کلکولیٹ ہو جائے گا تو وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے اور ڈاکومنٹیشن سے ڈرتے ہیں کتنے عرصے سے پاکستان کو تاجروں کی ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا تھا ہمیشہ سے رہا تھا بات یہ ہے کہ about almost 50% ہماری ایکانومی بلیک ایکانومی ہے مگر اس بلیک ایکانومی کے اندر بہت ساری ایسی ایکانومی ہے جو صرف اس لیے بلیک ہے کہ وہ ٹیکس کہ ڈاکومنٹیٹ نہیں ہے ورنہ وہ بڑی جس کو کہتے ہیں کہ لیگل کاروبار کر رہی ہے وہ اللیگل کاروبار نہیں کر رہی ہے آپ کو لگتے ہیں کہ حکومت کسی بھی طرح سے اس ہرتال کے پریشر میں آکے شناختی کارٹ کی شرط ختم کرے گی میرا نہیں خیال وہ میں نے آپ سے ارد کی کہ مشرف کے زمانے میں اس نے یہ کوشش کی تھی اور ہرتال کی وجہ سے شرط ختم کر دی تھی مگر اس وقت انڈرنیشنل پریشرز نہیں تھے اب انڈرنیشنل پریشرز ایسے ہیں اور پھر ایک اور ایک ایک نامکس میں سینٹنس ہوتا ہے کہ شورٹ ٹرم لوسز فور لانگ ٹرم گینز یہ جب ہم ڈاکومنٹ کر دیں گے تو ہماری جو آپ نے پہلے ڈالر کی بات کی وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم پوالٹی پرادکس ایکسپورٹ کریں اور اس کی وجہ سے آئی ایسو سٹیفیٹ ہوں اور اس کے لیے یہ ساری شرطیں چاہیے ہوتی ہیں آپ نے کہا کہ لانگ ٹرم بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے تو تاجروں کو کیسے منانا ہوگا حکومت اور تاجروں کو انڈر ون امریلہ آ کر نگوشیت کر کے اور درمیانی راستہ نکال کے پاکستان کو فائدہ پہنچانا ہوگا جی دیکھیں ہمارے جو ایف بی آر کے اندر جو گڑھ بڑی ہیں جو کرپشنز ہیں جو میس میننجمنٹز ہیں جو نائلی ہیں اس کو بھی تو دور کرنا پڑے گا جس سے اصل میں ڈرتے ہیں تاجر کہ جی ان شناستی کارڈوں کی وجہ سے اگر ایف بی آر اگر گیرانٹی دے دے یہ حکومت کہ جی ہم انیسیسری ایف بی آر نہیں تنگ کرے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے ان لوگوں کو جن کو اس صفوں میں کھڑا کیا ہے جو ایف بی آر کو دیکھ رہے ہیں یا ملک کی ایکانومی کو دیکھ رہے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے اپنے ملک کے تاجر برادری کو کسی بھی اینگل سے بلیک میل کریں گے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہمارے سب اداروں میں تین ٹیئرز ہیں ایک ٹیئر انسپیکٹرز کا ہے ہمارے پرابلم یہ ہے کہ انسپیکٹرز ہی ہیں جو تاجروں کے پاس جاتے ہیں جو وہ بے شک انوارمنٹ کے انسپیکٹرز ہوں یا ٹیکس کے انسپیکٹر ہوں اور وہ عمومن ہم نے دیکھا ہے کہ کرپشن میں یا ان سے کوئی نہ کوئی انڈر ہینڈ ڈیل کرتے تھے اب اس کے اندر ریفارمز آ رہی ہیں دوسرا وہ ہمارے آفیسرز ہیں جو آفیس میں بیٹھتے ہیں اور شاید اتنے سالوں سے نہ آئیلی کا شکار تھے وہاں بھی سٹرکٹرل چینجز آ رہی ہیں اور تیسرا ہے پالیسی میکرز پالیسی میکرز اب بہت تیزی سے چیزوں کو انٹرنیشنل لیول پر سٹیم لائن کرنا چاہتے ہیں مگر یہ انسٹیوشنل چینجز جو ہیں وہ اتنی تیزی سے پرونشل گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈسکرپرینسیز ہیں جس کی وجہ سے پھر یہ دیر لگتی ہے اور جب دیر لگتی ہے تو پھر امبیگویٹی پیدا ہوتی ہے پھر ڈر لگتا ہے اور پھر تاجر بھی ہو یا اور لوگ آپ ماہرے معاشی آتے ہیں آپ تاجروں کو اور حکومت کو ایک ایک اگر آپ ایڈوائز کریں جس سے ملک کی اکانومی سٹیبل ہو سکے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے تو وہ ایک ایک ایڈوائز کیا ہوگی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میری ایڈوائز ساجروں کو بھی یہ ہے کہ اب پاکستان کا انٹرنیشنل جو ہمارا ٹرسٹ ہے اس کو گین کرنے کے لیے ڈاکومنٹیشن بہت ضروری ہے اور حکومت کو یہ چاہیے کہ یہ جو انیسیسری تلواریں لٹکائیں ہوئی ہیں ایف بی آر کی اور ادر کی ان میں سے بہت ساری چیزوں کو نکال دیں سوفٹر کریں تاکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس کی شرعہ کم کی جائے اور اس کا بیس زیادہ کیا جائے آپ دونوں کام کرتے ہیں بیس بھی زیادہ کرتے ہیں اور ٹیکس کی شرعہ بھی زیادہ کر دیتے ہیں تو پھر عام آدمی بھی پستا ہے اس کے اندر تاجر بھی پستا ہے اور پھر وہ نہ ماننے کو تیار ہے آپ ان سے کہیں کہ جی آپ ایک سال جو ہے ٹیکس کم کر دیں اور رکومنٹیشن کر لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ ڈر ختم ہو جائیں گے اور اس کے اندر جو ایکسٹرا پیپر ورک ہے اس کو نکالنا پڑے گا ڈاکٹر کیس اسلام صاحب بہت شکریہ آج کے پروگرام میں وقت دینے کا ناظرین آپ نے یہ دیکھا کہ ماہرے معاشیات یہ کہتے ہیں جو فی ٹی ایف ہے اس میں ایک گری لسٹ اس کی گری لسٹ پر شامل جو ممالک ہیں ان کے لیے بھی یہی شرعہ ہیں اور جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں جن میں اول صفوں پر اور پہلی صفوں پر کھڑے ہوئے ممالک ہیں جن میں ترقی آفتہ ممالک ہیں ان کے لیے بھی یہی شرط ہے تو پاکستانیوں کو ایف ای ٹی ایف کی ان شرائط سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور حکومت کو چاہیے کہ اپنی تھوڑی سی جو انکم ٹیکس کی شرعہ ہے اس کو ایک سال کے لیے اتنا کر دیں کہ تاجر ماننے کو تیار ہو جائیں اور تاجر بھی حکومت کے ساتھ کوپریٹ کریں تاکہ پاکستان بھی ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکے یہ شہر لاہور کے تاجروں کو ایک بہت بڑا پیغام ہے پرگرام ٹاپ سٹوری کے تبصت سے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بال